پنجاب میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں اسی سے ایک سو روپے تک کمی سرکاری گندم کی امدادی قیمت خرید دی انتالیس سو روپے فی من جبکہ اسی حوالے سے برقرار رکھنے کا بھی واضح اعلان کر دیا گیا ہے بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں اسی تا سو روپے تک کمی آ گئی اندرون سندھ سے آنے والی نئی دیسی گندم کی قیمت میں چار سو روپے کمی کے ساتھ نئی قیمت چار ہزار روپے فی من ہو گئی کراچی سے آنے والی امپورٹڈ گندم کی قیمت میں ایک سو ساٹھ روپے کمی پنجاب میں درامجی گندم کے ریٹ میں نوے فیصد کمی آئی ہے پنجاب کبینہ آئندہ ہفتے سرکاری گندم کی خریدداری حدف اور پالیسی کی منظوری دے گی سرکاری گندم کی امدادی قیمت خرید انتالیس سو روپے فی من برقرار رہنے کا امکان ہے بردانہ حصول کے لیے رقبہ کی زیادہ سے زیادہ حد دس اکڑ مقرر کیے جانے کی تجویز ایک فرد کو زیادہ سے زیادہ ساٹھ بوری یا ایک سو بیس پی پی بیک سے زیادہ بردانہ جاری نہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے کسانوں کو دیے جانے والے ڈیلیوری چارجز ساٹھ روپے سے کم کر کے تیس روپے فی بوری کیے جانے کی تجویز گندم خریداری کے لیے بردانہ کا اجرہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہوگا گرداری کی تصدیق لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کرے گی کسان تنظیموں کے مطابق میکمہ خوراک کے فلور ملز کی جانب سے گندم کی کم خریداری ہوئی تو پنجاب میں نئی گندم مارکٹ بھی کریش ہو سکتی ہے خدشہ ہے کہ پنجاب میں آنے والی نئی گندم کی بمپر کروپ قیمت تین تی سو تا پین تی سو روپے فی من تک کر سکتی ہے کسان تنظیموں نے وفاقی حکومت سے اضافی امپورٹڈ گندم کی آمد کی ڈیڈ لائن 31 مارس سے مزید توسی نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے